اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شایان کوکنگ فورس اور آج ہم چکن ونگز بنانے جا رہے ہیں وہ بھی واضح سٹائل میں تو جس کے لیے ہم نے چکن کی پوری ونگز لیا ہے اس طرح کے اس کے لیے ہم نے ایک چمچ گرم مسالہ لیا ہے گرم مسالہ پوڈر ایک چمچ لیا ہے ایک چمچ لیمن جوس لیا ہے آدھا چمچ نمک لیا ہے نمک میں نے کم لیا ہے آپ اپنے حض بھی ضرورت نمک لے لیں آدھا چمچ اس میں ادھرہ کا پیسٹ اور آدھا چمچ لیسن کا پیسٹ لیا ہے میں نے ایک چمچ اس میں چکن بوٹی مسالہ ریڈی مڑ لیا ہے میں نے آدھا چمچ لال مرچ پوڈر لیا ہے اور آدھا چمچ میں نے دھنیا پوڈر لیا ہے آدھا چمچ کالی مرچ لیا ہے اور تقریباً دو چمچ اس میں بن رہے ہیں ہرہ دھنیا ہری مرچ اور پودینہ کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے اس کے دو چمچ بن رہے ہیں اور دو چمچ جس میں دہی لیا ہے میں نے دہی کو میں نے اچھی طرح سے پیڑ لیا اس میں سے دو چمچ نکالا ہے اور یہ ہم نے چکن کی وینکس لیا ہے ان سب کی امام میں اچھی طرح ہمیں انرینیشن کریں گے ان سب کی امام میں انرینیشن کریں گے اگر کو لسن کرتے ہیں ساتھا چمچ ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے کالی مرس کا پورڈر ڈال دیں گے لال مرس پورڈر ڈال دیں گے چکن بوڑی مسالے لیے ہم نے گرم مسالے چمچ دہی لے لیں گے اور لیمان جوز ان سب کی امام میں چیتے ہیں مرس پورڈر ڈال دیں گے 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 موسیقی 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 ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ اچھی طرح سے پڑ گئے ہیں اب اس کو ہمیں ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں جی گرم گرم ونگز رائطے اور پراتے کے ساتھ ریڈی ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھ لے گی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی